خصوصی حدیث جو آج پیش کرنا چاہتا ہوں موجبِ عوص جلد نمبر پانچ رسول اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں صفحہ نمبر تیس پر حدیث نمبر چھے ہزار چار سو واسٹ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہتے ہیں صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات العصر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ عصر ادا فرمائے فَلَمَّا كَانَ فِرْرَابِعَا جب آپ چوتھی رکت میں تھے اقبل الحسن والحسین رضی اللہ عنہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دونوں تشریف لائے اور یہ شہزادے ابھی چھوٹی عمر میں تھے حتی راکبہ علیہ زہرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادے آئے اور دونوں ہی سرورِ کونین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ سوار ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جس وقت سجدے مکمل کر لیے تو ان کو نیچے اتارا یوں کہ دونوں کو ہی اپنے سامنے رکھ لیا جب نماز ختم ہوئی اکبل الحسن حضرتِ امام حسن مجتبا رضی اللہ عنہ آگے بڑھے فَهَمَا لَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم الْحَسَنَ عَلَىٰ آتِكِهِ الْأَیْمَنِ جماعت کے بعد دعا کے بعد رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نمازیوں کی طرف موں کر کے کھڑے ہو گئے اور حضرتِ امام حسن رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کندے پہ بٹھا لیا وَالْحُسَنَ عَلَىٰ آتِكِهِ الْأَیْسَرَ اور حضرتِ امام حسن رضی اللہ عنہ کو دوسرے کندے پہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا لیا اب چشمِ تصور میں دیکھیں کہ اثر کے بعد کا وقت ہے اور مسجدِ نبی شریف نمازیوں سے بھری ہوئی ہے نمازِ اثر ادا کی جا چکی ہے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو دونوں کندوں پہ بٹھا کر ایک خطاب کرنا چاہتے ہیں تم مقال پھر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس اے لوگو اس کے اندر ان دونوں ہستیوں کے لحاظ سے پہلے اجمال اور پھر اس کی تفصیل یعنی جو خطابت کا نہایت حسین طریقہ ہے اس انداز میں لوگوں کو تعرف کروایا فرما ایوہ الناس اے لوگو اللہ اخبرکم بخیر الناس جدہوں و جدہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ لوگوں میں سے جد کے لحاظ سے اور جدہ کے لحاظ سے یعنی نانا جی اور نانی جان سارے لوگوں میں سے افضل کون ہیں یعنی جن کے نانے جیسا کسی کا نانا نہ ہو اور جن کی نانی صاحبہ جیسی کسی کی نانی نہ ہو کیا میں تمہیں بتاؤں یہ سوال کر کے پھر اگلے سوال کی طرح منتقل ہو گئے جواب دینے کے بجائے فرما کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ سارے لوگوں میں سے چچا اور پھوپی کے لحاظ افضل ترین کون ہیں یعنی جن کے چچا جیسا کسی کا چچا نہ ہو اور جن کی پھوپی جیسی کسی کی پھوپی نہ ہو یہ دوسری پیشکش فرمائی کیا میں تمہیں نہ بتاؤں یہ کہنے کے بعد تیسری بات کی طرف منتقل ہوئے فرما کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ مامو اور خالہ کے لحاظ سے سارے لوگوں میں افضل ترین کون ہیں جن کے مامو جیسا کسی کا مامو نہیں اور جن کی خالاؤں جیسی کسی کی خالائیں نہیں ابھی بھی جواب نہیں دیا اور چوتھی بات کی طرف منتقل ہوئے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسے لوگوں کے بارے میں ایسی حسنیوں کے بارے میں جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں اور جن کی امی جان جیسی کسی کی امی جان نہیں اور پھر یہ چار چیزیں اکٹ پیش کرنے کے بعد خود بتایا جن کے لحاظ سے میں نے اجمالی طور پر بتایا کہ جد اور جدہ کے لحاظ سے جو سب سے افضل ہیں چچا اور پھوپی کے لحاظ سے جو سب سے افضل ہیں مامو اور خالاؤں کے لحاظ سے جو سب سے افضل ہیں والدے محترم اور امی جان کے لحاظ سے جو سب سے افضل ہیں اس کے ساتھ خود فرمایا کہ وہ دو ہستیاں ایک کو میں نے دائیں کندے پہ بٹھا رکھا ہے اور دوسری کو دوسرے کندے پہ بٹھا رکھا ہے وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اب پھر اس کی ایک تفصیل ہے کہ چچا سے مراد کیا ہے پھوپی سے مراد کیا ہے مامو سے مراد کیا ہے خالاؤں سے مراد کیا ہے مختلف جو رشتے بیان کیے اور اس کے بعد پھر اس پوری حدیث کی ایک شرح ہے تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے جد جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جد جیسے کسی کے جد نہیں اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَجَدَّتُهُمَا اور ان کی جو نانی جان ہیں خدیجہ تو بنت خوائلد وہ حضرت خدیجہ بنت خوائلد رضی اللہ تعالی عنہما ہیں یہ جد اور جدہ کے لحاظ سے سب سے افضل ہونا بیان کیا پھر فرما امہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امی جان حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِبِ رضی اللہ تعالی عنہو اور ان کے والدِ غرامی حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وَأَمَّهُمَا جَعْفَرُ بْنُ عَبِي طَالِبِ ان کے چچا حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وَأَمَّةُهُمَا اور ان کی پھوپی جان امہانی بنت عبی طالب وہ حضرت امہانی بنت عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وَخَالُهُمَا ان کے مامو جان الْقَاسِمُ عِبْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا قاسم جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے لختِ جیگر ہیں وہ ان کے مامو ہیں وَخَالَتُهُمَا اور ان کی خالائیں زینب ورقیہ وَأُمُ قُلْسُوم بِنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرتِ زینب ہیں حضرتِ رقیہ ہیں حضرتِ امِ قُلْسُوم جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو بناتِ رسول علیہ السلام ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سابزادیاں ہیں وہ ان کی خالائیں ہیں اس کے بعد پھر ایک مزید حکم بیان کیا افضلیت کے لحاظ سے فرما جدہُمَا فِي الْجَنَّةِ ان کے جدہِ اعلا بھی جنت میں ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان وَأَبُوهُمَا فِي الْجَنَّةِ ان کے اباجی بھی جنت میں ہیں وَجَدَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ ان کے نانی جان بھی جنتی ہیں وَأُمُّهُمَا وَعَمُّهُمَا وَعَمَّةُمَا فِي الْجَنَّةِ فرما ان کی امی جان حضرتِ فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی جنتی ہیں اور ان کے چچا جان حضرتِ جعفر رضی اللہ عنہ وہ بھی جنتی ہیں عماتُهُمَا ان کی پھوپی جان وہ بھی حضرتِ امیحانی رضی اللہ عنہ جنتی ہیں وَخَالَاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ ان کی ساری خالائیں بھی جنتی ہیں وَخَالُهُمَا فِي الْجَنَّةِ ان کے ماموں بھی جنتی ہیں وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ یہ خود بھی جنتی ہیں وَأُخْتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ ان کی ہمشیرہ بھی جنتی ہیں یعنی یہ بھی ایک جلسہ تھا مسجد نبی شریف میں ذکر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اور بھرے مجمع میں اس انداز میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو اپنے کندوں پر بٹھایا ہوا تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہم کے سامنے یہ خطبہ دے رہے تھے اب یہاں چند باتیں بڑی قابل غور ہیں یہ خطبہ نہ روافظ بیان کر سکتے ہیں نہ خوارج بیان کر سکتے ہیں یعنی اس کا تقاضہ پورا کرتے ہوئے صرف اہل سنت بیان کر سکتے ہیں اب یہ اتنی جامع حدیث ہے جو موج میں عوست کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے اس میں چند ضروری اسباق ہمارے لئے موجود ہیں سر فریس رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار سہفزادیوں کا ثبوت اب رفضی تو کبھی بھی خالاؤں کا ذکر نہیں کرے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے مامو جیسا کسی کا مامو نہیں اور ان کی خالاؤں جیسے کسی کی خالائیں نہیں اور پھر باقاعدہ ان کے نام لیے ان کا تذکرہ کیا اور صرف ان کا ہونا ہی بیان نہیں کیا بلکہ ان کا جنتی ہونا بھی بیان کیا ان کا افضل ہونا بھی بیان کیا تو جس مقت کسی شخص کی ساری خالاؤں کا انکار کر دیا جائے اور ان کے سارے فضائل کا انکار کر دیا جائے تو وہ ہستیاں کیسے راضی ہوں گی اس کے تذکرے پر کہ یہ تو ہمارا ذکر نہ کرتا اگر اس نے ہمارے ہی خاندان کے افراد سے دشمنی کرنی تھی تو نبی اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کے تذکرے میں آپ چونکہ اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں اور مستقبل سامنے تھا کہ ذکر ہوگا اور کچھ لوگ ذکر نہ کر کے اپنی خباست کا اظہار کریں گے اور کچھ ذکر کر کے ڈنڈی مار کے اپنی خباست کا اظہار کریں گے تو کامل ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت میں اس وحثنا موجود ہے اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حضرت قاسم ابن رسول علیہ السلام کا ذکر کیا اور پھر تینوں خالائیں جو ہیں ان ہستیوں کی ان کا ذکر کیا اور پھر آخر میں فرمایا خالاتہما فی الجنہ کہ ان کی خالائیں عام خالائیں نہیں ہیں ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں جس طرح کے باقی رشتے بیان کی ہیں پھر ان میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ہر عظمت کا حوالہ ذات رسول علیہ السلام کو قرار دیا ہر عظمت کا حوالہ یعنی جس لحاظ سے بھی ان عظمت ملی ہے ان ساری عظمتوں کا محور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے